آج میں آپ لوگ کے پاس ایک ایسے انورٹر کا ریویو لے کے آئے ہوں جو کہ 10 کلو وارٹ 15 کلو وارٹ اور 20 کلو وارٹ کی ریٹنگ میں ہے اور پاکستان میں موجود واحد انورٹر ہے جو کہ بھڑے پینلز کے ساتھ سپورٹڈ ہے جی ہاں یہ ہے گرو وارٹ کا 10 کلو وارٹ کا انورٹر ہم اس کے 10 کلو وارٹ کے موڈل کی انباکسنگ کریں گے اس کے علاوہ 15 کلو وارٹ 20 اور 25 کلو وارٹ کے انورٹرز بھی 535 یا بائی فیشل پینلز کے ساتھ سپورٹڈ ہوں گے میرا نام ہے وقاز کلیک اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے پاس گرو وارٹ کا 10 کلو وارٹ کا گریٹ ٹائڈ انورٹر لے کے آئے ہوں یہ انورٹر باقی انورٹر سے منفرد اس لیے ہے کہ یہ انورٹر 13 امپیر کے چارج کنٹرولر کے ساتھ آتا ہے یہ واحد انورٹر ہے اس وقت مارکٹ میں جو بڑے پینلز کے ساتھ سپورٹڈ ہے بڑے انورٹرز 20 کلو وارٹ سے اوپر 30 یا 50 کلو وارٹ کے انورٹرز کے اوپر تو بڑے پینلز لگ ہی جاتے ہیں لیکن 10 کلو وارٹ 15 کلو وارٹ یا 20 کلو وارٹ کے انورٹرز میں ایک بہت بڑی پرولم آتی تھی کہ ان کے چارج کنٹرولر چھوٹے ہوتے تھے لیکن گرو وارٹ ان کا انورٹر اس وقت مارکٹ کا واحد انورٹر ہے جو کہ بڑے پینلز کے ساتھ سپورٹڈ ہے اس کے مزید فیچرز میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا اس کی پرائیسز اور تمام ڈیٹیلز کے کیسے آپ بائے کر سکتے ہیں اور ہولسل ریٹس پہ آپ کس طرح سے خرید سکتے ہیں وہ بھی ڈیٹیلز میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا تو سب سے پہلے اس انوٹر کو انباکس کرتے ہیں اور اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کے باکس میں سے کیا کیا چیزیں نکلیں گی تو میں نے اس انوٹر کو اوپن کر لیا ہے جب اس انوٹر کو اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ایک یہ ٹیسٹ ریپورٹ ملتی ہے اور ٹیسٹ ریپورٹ کی بیک سائیڈ پہ گرو وارڈ کا وارنٹی کارڈ ملتا ہے وارنٹی is very important کوئی بھی پر آرڈٹ آپ پاکساند میں خریدیں تو اس کے ساتھ اس کا وارنٹی کارڈ ضرور لیں وارنٹی کارڈ نہیں ہے تو اپنے وینڈر سے لیٹر ہیڈ کے اوپر پر وارنٹی لیں گرو وارڈ کا یہ انوٹر پانچ سالہ وارنٹی کے ساتھ آتا ہے سمارٹ سولر سے اگر آپ یہ انوٹر پرچیز کریں گے تو ہم آپ کو ایکسٹینڈیبل وارنٹی کے ساتھ بھی دیں گے ہم لوگ ریپلیسمنٹ وارنٹی کے ساتھ تمام انوٹرز سیل آؤٹ کرتے ہیں کوئی بھی پرابلم آتا ہے ویدن 24 آورز ہم آپ کو انوٹر ریپلیس کر کے دیں گے اس کے بعد آتی ہے اس کے ساتھ جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے اس کی وائ فائی ڈیوائس یہ گرو وارڈ کی وائ فائی ڈیوائس ہے اس کی مدد سے آپ اس انوٹر کو اوور دا وائ فائی کمینیکیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاؤں گا تو میں نے اس ڈیوائس کو اوپن کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا زبادست انٹر فیس ہے کیونکہ یہ ایک یو ایس بی بیسٹ ہے نارملی سکروز کی مدد سے اس کی وائ فائی ڈیوائس کو بند کرنا پڑتا ہے لیکن گرو وارڈ نے بہت ایسی ٹو یوز وائ فائی ڈیوائس دی ہے اس وائ فائی ڈیوائس کے ساتھ آپ انڈرویڈ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے یا آئی فون کی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اوور دا موبائل آپ اپنے انوٹر کے ساتھ کمینیکیٹ کر سکتے ہیں تمام تر ڈیٹاس انوٹر کی پاس پروڈکشنز ریال ٹائم پروڈکشنز اور اس کے ذریعے ہونے والی سیونگز اور بہت سارے انوٹر کے لیے آپ کو ڈیٹا آپ کے موبائل پہ بھی مل جائے گا آپ کے لیکٹوپ کے اوپر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کمینیکیٹ کرنے کے لیے آپ نے صرف اس ڈیوائس کو وائ فائی پروڈک کرنی ہے اور یہ انوٹر اوور دا وائ فائی کمینیکیٹ کرتا رہے گا تو ہم اس انوٹر کو اوپن کرتے ہیں انوٹر کو میں سائٹ پہ رکھتا ہوں تو اس سے پہلے جو اس کے ساتھ آنے والا ایک اور باکس ہے میں اس کو نکالوں گا اس باکس کے اندر اس کی تمام تر ایکسیسریز ہوتی ہیں کیونکہ انوٹر کے ساتھ ان ایکسیسریز کو بہت ضروری ہوتی ہیں ان ایکسیسریز کا استعمال یہ بیسیکلی اس کی کمینیکیشن کی ایکسیسریز ہیں اس کو آپ نے اگر جنریٹر کے ساتھ سنکرنائز کرنا ہے اور ڈیفرنٹ ریلیز کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنی مرضی کی پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کمینیکیشن پورٹس کا استعمال کرنا پڑے گا اس کے ساتھ یہ آجاتا ہے اس کی ایک تری فیز کا کنیکشن کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ جو تری فیز کنیکشن کرنے کے لئے اس میں نیوٹرل کی تار بھی لگے گی اور تینوں فیزز بھی اسی پاؤچ کے ذریعے آپ انوٹر کو اٹیچ کر سکتے ہیں بہت اچھی کوالیٹی کے ایم سی فور کنیکٹرز ہیں اگر آپ نے کہیں آوڈور میں لگانے ہیں تو یہ ایم سی فور کنیکٹرز آپ نے ضرور لگانے ہیں اور ان کی مدد سے آپ انوٹر کے ساتھ جو موجود دو چارچ کنٹرولرز ہیں ان کے اپنی پی وی کی انپوٹ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سکروز بھی دیئے ہوئے سٹینلیس ٹیل کے سکروز ہیں ان کی مدد سے آپ انوٹر کو وال میں ہینگ کر سکتے ہیں انوٹر کو میں نے انباکس کر لیا ہے اور آپ میرے سامنے اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سب سے سیلینٹ فیچر جو سب سے بیسٹ فیچر ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ تیرہ امپیر سپورٹڈ ہے بھڑے پینلز کے ساتھ بھی سپورٹ کرتا ہے اس وقت مارکیٹ میں جتنے بھی پینلز ہیں یا جتنے بھی بھڑے پینلز ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی دس کلو وارٹ پندرہ کلو وارٹ یا بیس کلو وارٹ کا انوٹر سپورٹ نہیں کرتا لیکن یہ انوٹر بھڑے پینلز کو سپورٹ کرتا ہے بائی فیشل پینلز ہوں گے تو اس کو بھی سپورٹ کرے گا یا جو پرانے پینلز ہیں ان کو تو یہ سپورٹ کرے گا ہر صورت انوٹر کے اوپر اس کی جو سکرین ہے کافی بھڑے سائز کی سکرین ہے تمام تر فیچرز آپ اس سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور ناک آپریشن ہے مطلب آپ اس انوٹر کے اوپر کوئی بٹنز نہیں ہیں بٹنز اکثر خراب ہو جاتے ہیں سکرین کے اوپر تو اسی لئے اس کے اوپر آپ ناک کریں گے تو سکرین کی تمام تر فیچرز کو آپ اوپریٹ کر سکتے ہیں یہ انوٹر آپ کو ریال ٹائم پر پروڈکشن بھی بتائے گا پاس ڈیٹ کی اور پچھلے ایک مہینے کی اور ٹوٹل جب سے انوٹر اٹیچ ہوئے تب سے لے کے اب تک کی جس دیٹ پر آپ چیک کر رہے ہوں گے تب تک کی تمام پروڈکشن ڈیٹیلز آپ کو انوٹر کے اوپر ہی بتائے گا اس کے علاوہ ریال ٹائم پروڈکشن اور تمام تر دیٹا ریکارڈز موبائل ایکپلکشن کے اوپر تو یہ بتائے گا یہ ہر صورت ساتھ پینلیس آپریشن ہے انوٹر کے اوپر کوئی بھی فین نہیں لگا ہوا آئی پی سکسٹی سکس ریٹنگ کا یہ انوٹر ہے اور وارٹر پروف ہے ڈسٹ پروف ہے اور آپ اس کو اوپن ایئر میں بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی ڈسٹی ایریا میں لگا سکتے ہیں پاکسہ میں اکثر ڈسٹ کا ایشو ہوتا ہے اور آپ بیک سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے زبدس ہیٹسنگ ہیں بہت ہیوی ہیٹسنگ ہیں یہ انشور کرتے ہیں اس کی کولنگ کو کوئی فین کی ضرورت نہیں ہے یہ ہیٹسنگ ہی اس کی کولنگ کو کریں گے ویسے آپ اس کو بہتر ہوتا ہے کہ زیادہ تر اوپن ایریاس میں نہ لگائیں بہت زیادہ دھوپ میں ڈائرٹ لگا دیں گے انوٹر کو ہوگا کچھ نہیں لیکن ہمیشہ الیکٹرونک ڈوائس کو تھوڑا سا پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں رکھنا چاہیے کور سپیس میں لگیں گے تو آبیسلی اس کی زیادہ لائف رہے گی انوٹر پانچ سادہ وارنٹی کے ساتھ آتا ہے آپ کو اگر سمارٹ سوزر سے آپ کی انوٹر پرچیز کریں گے تو آپ کو پانچ سالہ وارنٹی ملے گی اور اس کے علاوہ اس کی جو ڈیزائن لائف ہوتی ہے تقریباً کوئی پندرہ سے بیس سال ترکی ہوتی ہے یہ جو سائٹ کے آپ سٹکرز دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیٹیلز دیں گی ہیں اس کے اوپر گیارہ سو وارٹس اوپن سرکیٹ وارٹس کے اوپر یہ ڈیزائن ہے آپ اس کو ہائی وولٹیج دے سکتے ہیں مطلب کم بی او ایس کاؤس لگے گی اس انوٹر کو استعمال کر کے آپ کی بریکرز کی کاؤس بھی کم آئے گی اور آپ کی ایس پیڈیز کی کاؤس بھی کم آئے گی انوٹر کے اندر بیلٹ ان ایس پیڈیز تو ہیں لیکن آپ اگر ایکسٹرنل پروٹیکشنز لگا لیں گے تو آبیسلی آپ کو ایکسٹرا سیفٹی ملے گی تیرہ امپیرز اس کی سٹکر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی سپیسیفیکیشن یہ ہی ہے کہ یہ تیرہ امپیرز سپورٹڈ ہے بھڑے پینلز کو سپورٹ کر سکتا ہے مارکٹ میں اس وقت تیرہ امپیرز کا آج کی ڈیٹ میں کوئی انوٹر موجود نہیں ہے جو کہ تیرہ امپیرز کے پینلز کو سپورٹ کرتا ہے دس کلو وارٹ، پندرہ کلو وارٹ یا بیس کلو وارٹ کی ریٹنگ میں بھڑے انوٹرز میں تو آبیسلی بہت سارے انوٹرز ایسے ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن چھوٹے انوٹرز میں سپورٹ کا ایشو تھا لیکن گرو وارٹ نے بہت زبردست موڈل نکال ہے جو کہ بھڑے پینلز کے لیے سپورٹ ہے آئی پی سکسٹی سکس آلڈی انوٹر کی اوپر منچن کیا ہوئے باقی اس کی تیمپریچن کنڈیشن ہیں مائنس ٹونٹی فائی سے لے کے سکسٹی ویگری تک یہ کام کرتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو پاور لیتا ہے دس ہزار ویہ کا تو یہ انوٹر خود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سولر کی جو انپوٹ لے سکتا ہے 1.5 ٹائمز لے سکتا ہے فرنٹ کی اوپر آتے ہیں یہاں پہ بیسکلی جو گریٹ ٹائٹ انوٹر جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں انپوٹ اور آوٹپوٹ کی ایک ہی پورٹ ہوتی ہے یہی پہ آپ نے تین فیز دینے ہے اور نیوٹرل دینی ہے جو پاؤچ آپ کو میں نے پہلے دکھایا ہے وہ پاؤچ اٹیچ کر کے آپ اس کو انپوٹ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اس کی کمیونکیشن پورٹ دیئے اس کمیونکیشن پورٹ کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو بہت ایزیلی یو ایس بی کے ذریعے آپ اس کو لگا سکتے ہیں نارملی انوٹرز کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے سکروز کے ساتھ اس کی جو وای فائی ڈیوائیس ہوتی اس کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے لیکن یہ صرف پلگن کے ڈیوائیس ہے اس کے ساتھ یہ کمیونکیشن پورٹ ہے آپ اس کو جنریٹر کے ساتھ اگر آپ نے سنکرنائز کرنا ہے اور بہت ساری اور ریلیس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو یہ کمیونکیشن پورٹ استعمال ہوگی اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں اس کے دو چارج کنٹرولرز دس کلو وٹ اور پندرہ کلو وٹ کے موڈلز میں دو چارج کنٹرولرز ہوتے ہیں اور بڑے موڈلز کے اندر ملٹیبل چارج کنٹرولرز بھی ہوتے ہیں چار بھی ہوتے ہیں اور آٹھ بھی ہوتے ہیں ملٹیبل چارج کنٹرولرز کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ زیادہ ملٹیبل ٹائپس آف پینلز کی بھی انپوٹ دے سکتے ہیں ملٹیپل ٹائپس آف آپ کوالٹی کے مطلب فورزن پر پانچ سو پچیس اور چار سو وارٹ کے پینل بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یا دو مونو اور پولی کے پینل سا اٹیچ کرنے تو وہ بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تھری فیز کی انپوٹ میں آتا ہے دس کلو وارٹ کا موڈل اور پندرہ یا بیس یہ تمام موڈل تھری فیز میں ہی آتے ہیں اس سائٹ کے اوپر اس کا ایک ڈی سی سوچ ہے اس سوچ کے ذریعہ آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں نارملی بریکرز ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اچھا کیا بریکرز نہیں استعمال کیے بریکرز آرک ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ جو ڈی سی آئیسولیٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ ڈی سی سائٹ کو مطلب سولر پینل کی انپوٹ کو بند بھی کر سکتے ہیں اور آن بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے چند ایک فیچر کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے وہ ہے اس کے اندر اے ایف سی آئی کا فیچر یہ اے ایف سی آئی کا فیچر اس کو بیسیکلی کہتے ہیں آرک فالٹ سرکٹ انٹرپٹر بیسیکلی ایک ایسا فیچر ہے کہ کبھی کبھار سولر پینلز کی جب ڈی سی سائٹ ہوتی ہے چھت کے اوپر تو سولر پینلز کے اندر کوئی نہ کوئی آرک ڈیولپ ہوتی ہے کبھی کوئی شارٹ سرکٹنگ ہو یا کوئی بریکیچ آئے تو جب ڈی سی کو ہم ڈسکنیٹ کرتے ہیں تو ایک ہیوچ آرک ڈیولپ ہوتا ہے یہ آرک اسی طرح کا آرک ہوتا ہے جو کہ اکثر ویلڈنگ کرتے ہوئے بھی ڈیولپ ہوتا ہے اس آرک کے اندر سمٹائنز بہت زیادہ ہائے ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیلڈنگ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے تو جن انورٹر کے اندر اے ایف سی آئی کا فیچر موجود ہوتا ہے وہ انورٹر سیف ہوتے ہیں اور یہ امریکن سیفٹی سٹینڈرز کے مطابق یہ فیچر انورٹر میں ضرور موجود ہونا چاہیے اور گرووارٹ کا یہ انورٹر اس فیچر کے ساتھ آرازتا ہے اس کے ساتھ دیول ایپی پی ٹی کا فیچر ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دیول ایپی پی ٹی ہے اور یہ اپنی کپیسٹی سے 1.5 ٹائم پینل کی سپورٹ لیتا ہے مطلب اگر ایکسٹر سولر پینل آپ اس کے اوپر لگا لیتے ہیں تو یہ جو دن کے ٹائم لاؤسز ہوتے ہیں رات کے ٹائم لاؤسز ہوتے ہیں جب سولر کی پروڈکشن کم ہوتی ہے شام کے ٹائم تو اس وقت بھی یہ ایکسٹر پاور دیتا رہتا ہے اگر کسی ایک جگہ پہ 10 کلو وارٹ کا لوٹ کانسٹینٹ چل رہا ہے 15 کلو وارٹ کے پینل اگر آپ اس کے ساتھ لگا لیں گے تو دن کے ٹائم بھی ایکسٹر پاور دے گا اور رات کے ٹائم بھی پاور دے گا مطلب آپ اس کے اندر ایکسپورٹ کی فیچر کو لیمٹ کر سکتے ہیں کسی ایک سرٹین پاور تک 2 کلو وارٹ 3 کلو وارٹ یا 4 کلو وارٹ تک آپ اس کی ایکسپورٹ کو لیمٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹائم 2 کی ایسپی ڈیس ہیں اسی سائٹ پہ اور ڈیسی سائٹ پہ دونوں ایسپی ڈیس اسکے اندر بلٹ ان ہے آپ کو اس کے ساتھ ایکسٹرنل پرٹیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بلٹ ان سیفٹیز ہیں لیکن ہمیشہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ سیکنڈ لیول پر اپنی ایکسٹرا پروٹیکشن لگائیں اور ہم لوگ اپنے تمام سسٹرز میں تو لگاتے ہیں ایکسٹرا ایس پیڈیز ضرور لگاتے ہیں اور ایکسٹرا بریکر ضرور لگاتے ہیں تو یہ تمام فیچرز تھے اس انورٹر کے اگر آپ یہ انورٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور ہول سیل ریٹس کے اوپر لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر دیئے کہ نمروں کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اس وقت اس انورٹر کی جو ریٹیل پرائس ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پچھتر سے لے کے ایک لاکھ پچاسی ہزار روٹے کے درمیان ویری کرتی ہے ڈیفرنٹ وینڈرز کے پاس ڈیفرنٹ سٹیز میں اس کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ پرائسز ہوتی ہیں ڈالر کی فلکچویشن اور ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے پاکستان میں اکثر پرائسز ویری کرتی رہتی ہیں تو یہ تو پرائسز آپ کو میں نے ریٹیل پرائس بتائی تھی ہولسل پرائسز کے لیے آپ کو سکرین پر دیئے کہ نمروں کے اوپر رابطہ کرنا پڑے گا اگر ویڈیو پسند آتی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں تینکیو ویری مچ